اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو کیا کے سپیلنگ آپ آپ پریزن کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ انڈیا کے سٹوڈنٹ ان کو اپورچنریز بھی بہت زیادہ اپراد بھی جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ انہوں کو اچھی اچھی جواب ملتی ہے انہوں کو یا موانی frequent سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو سٹوڈنس ہیں وہ آئی ٹی میں کافی آگے ہم سے ہیں ہم پاکستانی سر جتنے بھی ہو چاہے کسی بھی انگرسٹی کے ہو سر آئی ٹی میں ہم پیچھے ہیں جب لینڈنگ نہیں اچھی ہوئی تو پاکستان مزاگ اڑا رہا تھا مزاگ میں چیزیں لے رہے ہیں مزاگ تو ابھی بھی اڑا رہے ہیں سر اب جاہل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھ بار چاند پر جلے جائے جنت میں تو ہم نے جانا ہے یہ ان کی دماغ اکل کا اندازہ لگا لیں سوچ کا اندازہ لگا لیں جنت جہنم کے چکروں میں پڑا ہے تو سر پھر جنگ کرنی ہوتی ہے پھر تلواروں سے جنگ کر لینا پھر بندوکے یا ٹینک نہ لے کے جانا یہ ذہنیت اگر کچھ سمجھا دو تو یار تم دین کا مزاگ ڈا رہے ہو تم یہ اللہ کے بندوں تم لوگوں کو ہمارے پاس لونچنگ پیڈ نہیں ہے وہ جس پہ روکٹ لونچ کرنا ہے جاہلو ان حکمرانوں کے گریبان پکڑو ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندوں ہمارے بڑے زلیل ہوتے رہے ہم زلیل ہو رہے ہماری نسلوں کو بھی زلیل کرنا چاہتے ہو ہمارے مولک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرو وہ امران میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں مران کان کا نہ میں پی ٹی ایسے بلونگ کرتا ہوں لیکن تریف ضرور کروں گا ایک بند نے ہارٹ ڈالا نا پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا ایلیفرینڈ کے سپیلنگ آتے ہیں denyن میں پوٹر میں تمہیں نام دوں گے آگے آگے چلو دکان گئے ہو نہیں کبی نہیں گئے گئے تھے کب گئے تھے لیکن اس پانچھ میں گلاس نے چھوڑ دیا تین چار سال ہو گا سکول کیوں چھوڑا گار کی کچھ مجبوری ہیں تھی مجبوری کیا مجبوری تھی حکومت تو کہتی ہے کہ دسویں تک سکول فری ہے کتابیں فری ہیں کوئی فیس نہیں ہے تو تم نے کیوں چھوڑ دیا جب سب فری تھا فیسیں بھی ہیں اور کیوں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے سب پیسے کی کام ہے فری کچھ نہیں ہے یہ جو نعرہ لگاتے فری ایڈوکیشن کا وہ جھوٹ ہیں جی اتنی امپورٹنس بھارت کو کیوں دی جارہی ہے گلوبلی اگر بات ہے امپورٹنس کی یا پھر بات ہے ریسپیکٹ کی کہ انڈیا کو کیوں ریسپیکٹ مل رہی ہے دنیا میں یا پھر وہ ایک جگہ کیوں بنا رہا ہے تو ایوڈ ڈیفینیٹلی گو فور دا کہ اس کا میں انیلسیز ایسے کروں گی کہ میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ اس کا ریسپیکٹ کا یا امپورٹنس کا دنیا میں دنیا بھی ایک اگر آپ چھوٹے لیول پر دیکھیں تو ایک فیملی ہے فیملی سے بعد ایک محلہ شہر ملک اور اس کے بعد دنیا تو ان کا سسٹم تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک جیسا ہی چلتا ہے اب ایک گھر کا فرد ہے جو جو خود کو بہتر کر رہا ہے جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیول پر آکے کر رہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے پڑھا تھا سکول تو کس سکول تو گئے کیا کیا آتا ہے پانچی کلاس میں پڑھا کیا آتا ہے آپ کو کچھ بھی آتا ہے اب کام کرتا ہوں کبال چاہوں کون سا کام کرتے ہو کٹنگ کا کس چیز کی کٹنگ کٹنگ کھاتے ہوں سیلون سیلون میں کام کرتے ہیں سکول میں کیا اگر میں کہوں آپ کو کہ نائن کا ٹیبل سناو آپ کو آتے ہیں نہیں اچھا کوئی انگریش کی پویم آتی ہے نہیں آج سیزن کے نیم آتے ہیں سائنس کبھی پڑی ہے سائنس میں کیا پتہ ہے تین چار سال ہوگ ہیں چھوڑ دیا سکول تو اچھا دینی تعلیم کا کچھ پتہ ہے دینی تعلیم کا پتہ ہے کیا پتہ بتاؤ پندرہ سپارہ پڑھ رہا ہوں پندرہ سپارہ پڑھ رہا ہوں اور کیا سیکھا مدرسے سے صبح شام جاتا ہوں صبح شام سیکھا کیا کاری صاحب نے کیا سکھا ہے آپ کو صاحب سے بات کرتے رہا تھے ہیں اپنا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں بلکل جی باکستان میں تو کوئی فیوچر نظر نہیں آرہا پہلی بات تو یہ ہے لیکن کہ جتنے بھی ہماری فیلڈ میں ایم بی بی آس میں سیچوریشن سیچوریشن اتنی ہو چکی ہے نا سٹوڈنٹ اتنے آگئے ہیں اوپر سے ان کے پاس جو بھی انہوں نے بلکل کریئیٹ نہیں کی گورنمنٹ نے نہ پنجاب گورنمنٹ نہ فیڈرل لیول پہ کوئی گورنمنٹ انہوں نے کوئی جو بس کیریٹ نہیں کی اور پرائیویٹ بھی اس طرح رول دی رہے ہیں ہم تو کوئی مطلب سین نہیں ایسا کیا کی بات کریں وہاں پہ 140 کروڑ کی آباد ہے وہ چاند مشن کر رہے ہیں ان کا ایڈوکیشن سسٹرم اتنا بہتر ہے ان کا سٹینڈر ون ٹو کا بچہ سائنس کی مشن کی بات کرتا ہے چندریان کی بات کرتا ہے روک کٹ بناتا ہے موڈلز بناتا ہے ہمارے بچوں کو تو ٹو کا ٹیبل نہیں آتا ہمیں چھوٹے ہوں سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ صرف ہم نے اپنی لائف پہ فوکس کرنا وہ فوکس کرتے کرتے اپنی ہر ایک چیز سے دور ہو جاتے ہیں اپنی سٹڈی سے دور ہو جاتے ہیں ان کو نہیں پتا سٹڈی کا کیا فائدہ ہے میں بھی پڑھا ہوں میں نے اسلامی تعلیم بھی لیا ہے دنیاوی بھی لیا ہے اسلامی کے ساتھ مجھے یہ ہوا ہے میں اسلام میں ہوں اس کے علاوہ میں نے دنیاوی لیا ہے مجھے پتا ہے کہ میں کیسے اس دنیا میں رہ سکتا ہوں مجھے پتا ہے میں سٹینڈ ہوں ہر چیز میں کر سکتا ہوں سب کچھ کرتا اگر ان بچوں کو نہیں بتاؤ گئے کیسے رہیں گے اب کمپیریزم کر رہے ہیں انڈیا کے سٹڈیٹ ہیں ان کو اپرچونیریز بھی بہت زیادہ وہاں پر ملتی ہیں انڈیا کے اندر بھی ابراد بھی جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ان کو اچھی اچھی جاب ملتی ہے اس کی کیا وجہ ہے سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آئی ٹی میں کافی آگے ہم سے ہیں ہم پاکستانی سر جتنے بھی ہو چاہے کسی بھی انڈورسٹی کے او سر آئی ٹی میں ہم پیچھے ہیں اور آج کل آپ پتا ہے کہ دنیا آئی ٹی پہ چلتی ہے سر جسی بھی کمپنی میں یا جسی جگہ پہ جاپ کرنے جاتے ہیں وہ آئی ٹی کی سخت ضرورت ہے سر اور آئی ٹی میں آئی ٹی نہیں بیشمار فیلڈ ہیں لیکن خاص طور پر آئی ٹی میں بھی انڈیاں آگے ہیں جتنے بھی فیلڈ ہیں سر ان کے وہ ہے کہ پریکٹیکل پہ کافی زور دیتے ہیں ہمارے بچے سر ہمارے انورسٹی سپیشل سر تیوری پہ تو کافی زور دیتے ہیں کہ نمبر لے لو یہ کرو وہ کرو پریٹیکل کچھ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ان چھتر سالوں میں سائنس ٹیکنالوجی یا پھر ایک سٹیٹ لیول پہ آ کر بہتر ایمیج آئی ٹی نائن الیون کے بعد ہی سہی لیکن ایک وہ بڑا پرومیننٹ سا آ کر ایک آئی ایک سٹیٹ نیریٹیو رکھنا ہے کہ نئی جی we say no آئی ایکسٹریمیزم یا پھر آپ اس کو طالبان کے لیے سمجھ لیں نیریٹیو تو ہمارا نیریٹیو ہمیشہ کنفیوز رہا ہے اور انڈیا کا کمپیرٹیو لی نیریٹیو ہمیشہ کلیر رہا ہے سٹیٹ لیول کی بات کر انڈیویجولز کی بات نہیں ہو رہی ادھر بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو کنفیوز ہوں یہاں پہ بھی لیکن سٹیٹ نیریٹیو کافی کلیر رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں ان کا وہ کریڈٹ ہے کہ اس کے بعد دنیا نے آجتا آجتا کرنا شروع کیا اس کے بعد آتی ہے سائنس اس کے بعد آتی ہے ایک تصادیت رکھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی پہلے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا جو آجتا بیس سال پہلے پچیس سال پہلے کرنا شروع کیا ہوتا ہے تو آپ کا پاکستانی اور انڈین جو یہ پولیٹیشن دیکھیں یہاں پر ایک سپیسفک قسم کا دارہ جس کے خلاب بولا جائے تو بلیک کلر آپ کو بتا ہے ادھر وہ دکھا رہے تھے میں نے پیچھے پوس دیکھی کہ نامیجر تھا کوئی شہد جنرل تھا ریٹائر تھا اس کے بچارے کہ میں بوسیدہ سیمپل سے کپڑے تھے سادہ سا گھر تھا سر اب باپ اندازہ لگائے اور ہمارے جو ریٹائر جنرل کرنا لیا دیکھ لے یار اس ملک میں رہو نا چلو امران خان جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے سارے گندے ہیں سارے اچھی ہے نا ریٹائر ہونے کے بعد دوستو آس ویڈیو میں دیکھا کس پرکار پاکستان کے جو لوگ ہیں بچے ہیں کتنا uneducated دوستو کہ ان کی اسی کوئی سے بکھاریوں والی حالت ہوئی یہ کہ ان کو اسکول میں نہ پڑھایا کہ ان کو مدرسویں پڑھائی جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جو اللہ ہمیں کھانے مل جاتا ہے بھارت سے لوگ ٹکر کرتے ہیں کہ بھارت سے ہم بہت آگے ہیں گروبہ سے لے کر نہ جانے کتنا آئی ان کو انہیں پتے بھارت 10